موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پرد آج ماشاءاللہ جس سیٹ اپ پہ آئے ہیں یہ جن کا سیٹ اپ ہے وہ کسی تارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے مخلص انسان بھی ہے اور یہ سیٹ اپ جو یہاں تک آج انہوں نے بنایا ہے کافی محنت اور کافی سٹرگل کری ہوئے ہر کوئی جانتا ہے بھی ہے ماشاءاللہ سے پاکستان میں ان کا بہت بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے جیسے کہ ان کے پاس جو برڈز ہیں بہت سے لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ سے کراچی پاکستان میں ہی وہ برڈز پریڈیوز کریں اور بڑی محنت کری ہیں آج جس مقام تک پہنچے ہیں یہ ان کی بڑی محنت ہے سٹرگل ہے کیونکہ اس جگہ تک پہنچنے کے لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے محنت کے پیچھے کیا راز ہے اور کس طریقے سے انہوں نے محنت کری ہیں یہ ان سے ملاقات کروائیں گے اور چلے کچھ ویڈیو شروع کرتے ہیں دیر کرنے سے پہلے ان سے ہم آپ کی ملاقات کروا تو ان سے پوچھوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ایوری بنائی اور کتنا ٹائم لگا اور کتنی محنت کری ہیں یہ ساری چیز آپ کو بتائیں گے تو چلے آئے میں ان سے ملاقات کراتا ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم علیکم محمد اللہ الحمدللہ سید بھائی آپ میرے گھر آئیں تشریف آئیں تو آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چیز ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے پڑتا ہوں یہ تو آپ کے بڑت پرنے ماشاءاللہ سے جتنی محنت آپ نے کی جتنا آپ کا نام ہے اور اتنا بیزی رہتے ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اس کو ویل مینیز کر رہا ہے اس میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ آپ کی بڑی مہربانی کیونکہ بہت مشکل سے آپ کے پاس بھی میں آکے دیکھ رہا تھا بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے تو کس طریقے سے آپ یہ مینیز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور کون کون سے برز ہے کس سے شروعات کہاں سے کریے ساری چیزیں ان دوران فیملی کو ٹائم دنو ہوتا ہے اور دوسرے ایسے دوست کے لوگ جو فون کر دیں آپ کے سامنے کتنے لوگ آ رہے کتنے لوگ جا رہے برڈز کے حوالے سے لے لیٹیز میں لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہتا ہوں دین کوئی پرابلم ہوتا ہے بریڈنگ کے حوالے سے یا برڈز کے اندر کوئی ڈیجیسس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی ساری چیزیں میں فردر ان کو گائیڈ کرتے رہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا جو ہمارا جو خندانی آپ کہہ سکتے ہیں جو جو بزنس ہے میں اس کو بھی کر رہا ہوتا ہوں ٹھیکی نا آپ دیکھ دے ہوں گے پیچھے مشین چل لیں اور پیچھے بابا شوز وغیرہ بند ہوتے تو ان کو بھی میں منیج کرتا ہوں تو میرے لیے بہت ہارڈلی ہو جاتا مگر یہ کے الحمدللہ منیج کر لیتا ہوں یہ میں نے آپ کو کافی ویڈیوز میں بھی دیکھا ماشاء اللہ بہت لوگا خیال بھی کرتے ہیں اگر جہاں میں نے دیکھا آپ مارکیٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں کسی چیز کا پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ بتاتے ہیں مگر یہ چیز جو ہے کیونکہ پیچھے کسی کو نہیں پتا آپ نے کس طریقے سے سٹارٹ کر رہا ہے اور ماشاء اللہ آج جو اس مقام تک پہنچے ہیں کس طریقے سے پہنچے ہیں وہ در آپ ہماری ویورز کو بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرا کتنی مشکلات دیکھنی پڑی کیونکہ ہر کوئی اگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس طریقے سے سیٹ اپ بنا لیں تو بہت مشکل ہوتا ہے مگر جس طریقے سے آپ نے کرا آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ نے سٹارٹ کر رہا ہے کیونکہ UP AND DOWN بھی بہت آئے اور اس طریقے سے ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ اس سے شروع کر رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سید بھائی کہ میں نے یہ کام اسٹاٹ کیا تھا سن 2009 میں میں نے اسٹاٹ کیا تھا اور وہاں سے میں نے بجری سے اسٹاٹ کیا ہا تھا پھر ایک وقت آیا کہ 2012 میں میں نے اس کو وینٹ اپ کر دیا تھا پھر سرنجلی میں 2014 سے دوبارہ یہ کام اسٹاٹ کیا ہوا میں وہاں سے میں دوبارہ بجری سے اسٹاٹ کیاPaul اللہ بٹس لوٹینوں وغیرہ سے اسٹاٹ کرتے گیا پھر جب میں کام اسٹاٹ کیا تو مجھے بہت ساری پروبلم کے فیس آؤٹ کیا میں نے ایون دو کہ آپ بلیب نہیں کریں گے کہ ایسا برڈ آتا تھا تو اڑتا ہی نہیں تہاں سوڑ آتا تھا کچھ ایسا برڈ تھا کہ وہ پرابلم میں اس کے آنکھوں میں پرابلم میں اس کے ڈیجے سے وہ مجھے نہیں آتا تھا ہاو ٹو نہیں آتا تھا پھر کیجولی کیجولی میں سکھتا گیا لرننگ کرتے گیا پروسس کرتے گیا کچھ اپنے سینئر لوگ سے ملا پھر اپنے سینئر لوگ کے ساتھ بیٹھا ان سے میں ان کی مائنڈ کو میں نے کیپچر کیا ان کی جو ان کی ایکسپریئنس ہے اس کو میں نے اپنے آپ کو ایڈاوپ کیا پھر میں اپنے برڈ پر اپلائی کرتے گیا اور ایسا پوفیشنل دو ہزار سولہ میں اس فلڈ میں میں آ گیا تھا ایسا پوفیشنل جو میں لب برڈ صحیح سے میں بریٹ کروا رہا تھا اس وقت میں پیچ پیز روزی کولی اپلائنس وگرہ یہ سب بریٹ کرا رہا تھا میں نے دو ہزار سولہ میں فرسٹ ایم پار بلو لیا تھا ایک برڈ میں نے اس وقت لیا تھا تقریباً ایک لاکھ بیس اور ایک سمتنگ اسی ہزار کا میں نے یہ برڈ لیا تھا اس وقت وہ بہت نیاب بڑھتا ہے کوسلی تھا تو میں وہاں سے کام سٹارٹ کرتے رہیا اور سیکنڈ ایک چیز میں آپ کے بحاف تمام تر میسیج بھی دوں گا ان ویویر کو بھی کہ دیکھیں جتنا شیڈ آپ اپنا اپنا ریٹ کریں گے اتنا کامیاب ہے آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں مارکٹ اپ ڈین ہوتے رہتا ہے آپ دیکھیں بیفور مارکٹ لوٹینو کا ریٹ کہا تھا پھر میں جب لوٹینو کا سٹارٹ کیا اس وقت نو آزار روپے رہ پیار تھا پھر ایک وقت آیا کہ بائیس سو تیس سو روپے میں کامن لوٹینو آ گیا ابھی پانچ ہزار تک چلا گیا ٹھیک ہے تو مارکٹ اپ ڈین ہوتے رہتا ہے آپ دل چھوڑا کر لیں گے تو پھر اس فیلڈ کے اندر آپ سیکس پھول نہیں ہو گئے ایک چیز اور پوچھنی چاہ رہے ہیں اگر کوئی شروع کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کیونکہ جیسے بہت سی لوگوں نے پہلے ویڈیو دیکھے تھی جیسے نویش شیک نے ایک ویڈیو بنایا جو کافی پاپولر ہوئی تھی کہ بھئی برس رہتے ہیں اور اس سے اپنا کاروبار شروع کریں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فوراں کاروبار شروع کریں برس رہتے ہیں اور ہمیں انکم شروع ہو جائیں کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ یہ آیا پارٹ ٹائم شروع کریں یا پول بزنس کے ٹائم پر شروع کر سکتے ہیں ایسا کوئی مشورہ دے سکتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ اس کو پارٹ ٹائم رکھیں بہت سے آپ اس کو فول ٹائم نہ بنایں دیکھیں یہ یاد رکھے گا کہ کاروبار کے اندر بینیفیڈ این لاؤس دونوں کا فیز کرنا پڑتا ہے ایون دو کہ آپ کا بے کپ اچھا ہونی چاہیے جو آپ کا بیسی کہ آپ اس کو کبھی نہ بولیں دیکھیں فور ایکزامپل میں اس میں فول ٹائم آ جاتا ہوں مجھے ایکسپریئنس نہیں گے میں ڈوب جاتا ہوں میرا لاؤس ہو جاتا ہوں تو میں بیک اپ میں کیسے کھڑا ہوں پہلے تو آپ کو اپنے سٹینڈ کھڑا کرنے پڑے گا دین اس کے بعد میں ہمیشہ لوگوں نیو فینسر کو یہ مشورہ دیتا ہوں کبھی یہ سوچ کے نہیں آئیں کہ میں آج اس مقام پہ تہوں کہ میں ڈریکلی اس یہاں پر آ جاؤں میں نے بھی سٹیگل کیا میں نے بہت محنت کیا ٹھیک ہے یہ بندو کہ میں کیا کیا نہیں کیا ہوں میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں اگر میں نے الحمدللہ میں نے بہت محنت کیا دیکھیں آپ سٹارٹ کریں ہمیشہ چھوٹی موٹیشن سے فیشل سے سٹارٹ کریں کومن لبڑ سے سٹارٹ کریں بجری گر سے سٹارٹ کریں اگر آپ موٹیشن کے اندر آنے چاہتے ہیں تو پار بلو انٹو الوائنو سے سٹارٹ کریں یہ میرے ایک ناکس مشورہ ہے نیو فینسئر کو دیکھیں پار بلو انٹو الوائنو اس وقت ہوت ایٹم بھی ہے اور مور دن پہنتیس سے چالیس ہزار ہوئے گا ٹھیک ہے اگر یہ آپ کل لقصان بھی ہوتا تو چالی سے پہتیس ہزار کا اگر یہی آپ پیل فیلو سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ ایون دو کہ آپ اپلائنس پیل فیلو سے سٹارٹ کرتے ہیں بین فیلو سے سٹارٹ کرتے ہیں انویسمنٹ لے کے آئے ہیں مگر میں ان بھائیوں کو مشورہ دنا چاہتا ہوں انویسمنٹ لے کے نہیں آیا آپ پہلے آپ کچھ پیسے اس کے اوپر انویسمنٹ کریں پور ایکزامل پچاس لگا لیں ہنڈر لگا لیں اس آپ ٹھیک ہو آپ اس کو ہارٹو نو سکھیں اس سے محبت کریں برڈ نام کیا لب برڈ محبت کرنا برڈ کی چارمی آپ کچھ سکھیں برڈ کی ہارٹو نو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ برڈ مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے کیونکہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ میل فی میل لیا ہے پتہ چلا کہ دونوں میل نکلا ہے پتہ چلا دونوں فی میل لے گا مگر اس پیئر کی بانڈنگ کے وجہ کر آپ خود پائنٹ کریں گے یہ میل ہے یہ فی میل ہے تو آپ اس میں جتنا ٹائم دیں گے تو اس نے آپ سے محبت بھی ہو گیا اور آپ کی لگن بڑھے گی جب آپ اس کی برڈ لیں گے برڈ لینے کے بعد جب آپ اس سے چک سانس لیں گے آپ کو ایک خوشی محسوس دیں گے جب آپ وہ خوشی محسوس کریں گے تو آپ کی خواہشات بڑھے گی سلط ہمیشہ بڑھ سی انکریز ہوتی ہے سلط این سب سے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمیشہ بڑھتے رہتی ہے جب آپ نے لوٹینو بریٹ کرا لیا آپ آئے لوٹینو پسناڈا کے پاس جب آپ نے لوٹینو پسناڈا بریٹ کرا لیا تو آپ الوینو میں آ جائیں جب آپ الوینو بریٹ کرا لیا تو پارو بلوس میں آ جائیں اپلائن میں آ جائیں کیجوی کیجوی اگر آپ بڑھیں گے اب یہ بیلڈ کے اندر اگر اس فالو پہ آپ عمل کریں گے تو آپ سیکسس ہونے میں ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دوں گا کبھی بھی آپ ڈیریکٹ چھلانے ہمارے پلیس ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایسے سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اس ویلڈ کے اندر آئے اور اسی پہنچ سے وہ آپ سے بھی گئے ٹھیک ہے اس ہوبی کو ہم لوگ بیسکلی ہمارا تھاوٹ دے پرموٹ کرنا دیکھیں کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی آئے دس لاکھ روپے لے کے آئے بھائی یہ لے لے یہ بڑھ دینا اب میں چاہوں وہ دس لاکھ پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا مگر میں نے ان کو صرف وہی بڑھ دیا جو ان کی ریکوارمنٹ جو ان کو چاہیے تھا میں نے وہ بڑھ دیا نہ ہی کہ وہ جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے پیل فل آف لائنگ دے دوں یا مجھے یہ دے دیں یہ دے دیں یا ڈائلوٹ دے دیں میں نے ان کو صرف اور صرف پار بلو اینو سپلٹ کا سیٹ اپ لگا کے دیا اور انٹو آلوائنو اور کریمنو ڈیکینو کو لگا کے دیا میں نے کہا اس سے کام سٹارٹ کریا ہم تاکہ آپ کا انویسمنٹ سیو رہے شکیور رہے دیکھ بڑھ کے اندر دو چیز ہے لائیو سٹاک میں سانس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ایک بڑھ مر جاتا ہے تو آپ اس کا الٹرنیٹ آپ کو لینا پڑتا ہے پور ایک زمپل آپ کے بعد دس لاکھ کی انویسمنٹ ہے آپ دس لاکھ لگا دیئے اس میں تو کچھ بڑھ ایکسپائر بھی ہوگا تو پھر وہ اس کو آپ اس بڑھ کی خلا کو آپ کہاں سے پورا کریں گے تو آپ کے پاس تھوڑا سا بیگ ہونے چاہیے تاکہ اس بڑھ کو ہم نوٹلائز کرتاکے تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں اگر آپ کی تاؤڑ سے پانچ لاکھ کی تو آپ پانچ لاکھ انویسمنٹ نہ کریں آپ فصلی دو لاکھ روپے انویسمنٹ کریں پھر آپ وہ دو لاکھ انویسمنٹ دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھیں کہ ہم میرے اس فیلڈ میں آگے تک جا سکتا ہوں پھر دیفرنلی آپ اس میں دوبارہ ایک ایڈ کریں پھر ایک ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ مزید میرے اندر چارمیں گے کہ میں اور مزید اس میں جا رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر آپ آگا اسی بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا اس میں اگر گھر میں کوئی لیڈیس بھی کام شروع کرنا چاہے کہ اتنا پروفٹیبل ہے کہ بندہ گھر رکھیں آیا ان کو پتا ہے کہ لیڈیس کا بہت شروع ہے کیونکہ میں ابھی کافی جگہ پہ ایسے دیکھا کہ جو لیڈیس بھی چاریے کہ ہم اس کو شروع کریں کیونکہ گھر کی خواتین یہ کر سکتی ہیں الحمدللہ میں تقریباً ایسے دس بارے لیڈیس کو جانتا ہوں جس کے پاس میں نے سیٹ اپ لگایا میں ایک دو کا ایکزامپل دے دوں ایک آنٹی ہے تقریباً ایٹی اب اوف ہے وہ ہر مہینہ مجھ سے تقریباً ایک سے ڈیل لگ کا مال وہ مجھے سیل کرتی ہے ٹھیک ہے میرا بڑھے میں ان سے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میرا ان سے ڈیل تھا اب وہ گھر بیٹے وہ اپنا انڈنگ کر رہی ہے ایون دیکھو آج پیل فیلو اپلائنڈ بریٹ کروا رہی ہے پیل فیلو بریٹ کرارہی ہے کریمینا اپلائنڈ بریٹ کروا رہی ہے وہ ہر وہ موٹیشن بریٹ کرارہی ہے اسی طرح اور بھی دو تین لیڈیز ہیں ایک لیڈیز تو ماشاءاللہ سے میں ان کا نام لینا پسند فرما ہوا میسس ایرم ہے وہ ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے وہ موٹیشن کے اندر وہ جو کام کر رہی ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں بہت نالجیبل ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہنسن سیلی گن کر رہی ہیں اس ویلڈ کے اندر سے رہ کے کوئی راکٹ سائنس ہیں گے آرام سے رہ سکتے ہیں ایکزیکلی آج کل آپ کو پتا یوٹیوب کا دور ہے آج کل یہ بندوں کے ایک چھوٹا بچہ بھی آتا ہے جو برڈ لینے وہ بھی مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے سنوک وائٹ ہیڈ چاہیے ان کو اپلائن کے فیچر نہیں پتا مگر وہ ایک پہلا سوال ضرور کریں گے کہ مجھے سنوک وائٹ ہیڈ چاہیے دودھ کے طرح وائٹ چاہیے باقی ان کے اندر وہ اپلائن ہے یا نہیں ہے ان کو اس کو نہیں پتا بڑے ایک جنرلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو نیٹ آج کل ہر چیز سکھا دیا لوگوں کو یہ بندوں کے آج کل ایسے سی فیمیل ہے کہ آپ چار پیئر سے سٹارٹ کریں گرین فیشر کی ملکیت پچیس سوال سے لے کے چار آزار پکڑ لیں چار آزار کے چار پیئر لیتے ہیں آپ تو آپ کے یہ سولہ آزار روپے آگا کیج لے کے آپ کو پچیس تیس ہزار پکڑ لیں تیس ہزار سے ایک فیمیل اپنا اچھا آنڈنگ کر لیں گے اور اچھا کام سٹارٹ کر لیں گے میں آپ کو دو تین مشورہ آپ کو دیا نا فیمیل کے حوالے سے الحمدللہ وہ فیمیل آج میرے سے آر اچھا ہے وہ کام کر گئی ہے اچھا ایک سوال اور پوچھنے چاہوں گا کیونکہ ماشاللہ سے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے لب بڑ فارمنگ کے اندر جیسے دیکھا گیا ہے ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو آپ کے خلاف نیگیٹیو بھی دیتے ہیں پوزیٹیو بھی بہت سے سوال آتے ہیں کچھ لوگ نیگیٹیو بھی دیتے ہیں کہ ممتاز بھائی کے برس ایسے ہیں کہ وہ صرف دکھاوے کے ہیں اور پیچھے برس کچھ اور ہوتے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ ڈیفائن کریں گے بتائیں گے آہ سر think positive the optimistic دیکھیں no one can be perfect ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فیلڈ کے اندر ایسے سے بھی لوگ ملیں گے کہ آپ کے موں کے پیچھے آپ کے بہت تعریف کریں گے اور آپ کے بیک میں آپ کو وہ برا بلا بھی کہیں گے ٹھیک ہے نا but i don't follow to anybody میں نے اپنا کسی کو ideal نہیں بنایا دیکھیں میرے پاس ابھی میں آپ کو کچھ برڈ دکھاؤں گا میں نے یورپ سے انپورٹ کروایا ٹھیک ہے نا اب وہ دیکھنے میں تو گرین فیشر ہے وہ اس کی مل کہتا ہے دو لاک روپے اب میں کسی بریڈر کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ برڈ دیتے ہیں ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک مجھے برڈ چاہیے ایک آپ لائن کا برڈ چاہیے وہ مجھ سے تقاضی کرتا ہے دو لاک روپے رہا جبکہ وہی برڈ کہیں اور مل جاتا ہوں مجھے پچاس ہزار میں تو میں کیوں دو ہزار دو لاک روپے ہوا انویسمنٹ کروں ٹھیک ہے اور میں اپنا لائن میں نے خود کریٹ کیا ٹھیک ہے دیکھیں ہر انسان سکرہ ہوتا ہے میں نے کہاں سے بائنگ کیا کس لیول میں بائنگ کیا کیا چیزیں ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا الحمدللہ میں کہتا ہوں میں نے کیا میں نے برڈ لگایا میں نے برڈ لیا باہر سے اور میں نے انٹروڈوس کیا اپنے شیٹ کے اندر مجھے ایک سوال کرتا ہوں میں لوگوں سے تمام تر ویور سے کہ مجھے ایک لوکل ڈن کا بچہ دلا دیں میں تابدار ہوں لینے کے لیے اس وقت کراچی میں ہے کسی کے پاس آپ کے ویور سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کوئی بھی مجھے ایک برڈ دلا دیں میں ہے کوئی لینے ہی لے میں لوکل برڈ لینے کے لیے چلیں ٹھیک ہے میں دو تین برڈ کا ڈیمانڈ کرتا ہوں گر کوئی مجھے دے دیتا میں لینے کے لیے تیار ہوں ڈائلوٹ پیل فیلو اف لائن لوکل کے اندر ہے کراچی میں کسی کے پاس مجھے دلا دیں برانس فیلو ہے کراچی میں کسی کے پاس لوکل میں میں لینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ چتنے بھی بڑے بریڈر کے ہسٹری اٹھا لیں جو بندوں کہ میں پاکستان کی بات کروں وہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں سا برڈ پورٹ کیا ہوا میں آپ کو ایسے سے بریڈر کا نام منشن کر سکتا ہوں ان کے شیڈ وزٹ کر چکا ہوں ان کے پاس جا چکا ہوں وہ جو ان کو گالی دیتے مگر انہی کا وہ برڈ لگائے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلپائن کا برڈ گندہ وہ دن فیلو کہاں سے بریڈ کروا رہے ہیں آپ کہاں سے لکھا ہیں برڈیلا کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں نیکولا کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں جو ایک اپلائن ایک لاکھ روپے کا اپلائن وہ تین تین لاکھ روپے کا بیچڑوں نیکولا کا نام پہ کیا پورے پاکستان میں نیکولا کا برڈ آگیا تو میرا بھی یہ سوال ان بھائیوں لوگ سے ہے کہ مجھے جواب تو دے دیں بھائی اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے یہ کیونکہ بہت سے اندرسی میں میں نے دیکھا ہوا یہ لف برڈ کی فارمنگ میں برڈ ہوتا ہے بلکل لوکل سستہ برڈ ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے پہلو یا جو آج کل کی موٹیشن چلی مہنگے سے مہنگے ان کو دے دے ان کے لئے آپ کیا مشہورہ دیں گے برڈ لیں تو کہاں چلیں اور کیا چیک کر کے لیں دیکھیں پہلی بات تو یہ میں نے ہمیشہ کہا کہ سپلیٹ کا گیم پر مجھیں اگر سپلیٹ پردوس کرنا تو آپ ایک ویجوال برڈ لے کے خود اپنے ساتھ گھر میں سپلیٹ پردوس کریں اگر آپ کو سپلیٹ لینا بھی ہے کسی ایتھرٹنگ بندے سے لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلائیبل ہے آپ آئیں آپ کا حق بنتا آپ کا رائٹ بندہ بولیں کہ مجھے اس کا پیرنٹ دکھائیں آپ نے یہ پیرنٹ دیکھ لیا یہاں پر نمبرینگ اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ رینگ نمبر اس کا یہ یہ اس کے بچے ہیں پھر آپ لے سکتے ہیں آپ اسے دو سوال کرنا الحمدللہ میں اس بات میں کائل ہوں اور میں نے کیا بھی لوگوں کو غصات آت کرتا رہوں گا بھی آگئے اگر میں نے کسی کو سپلیٹ پیل فیلو دیا یا کوئی بھی سپلیٹ بڑھ دیا وہ سپلیٹ نہ نکلتا تو مجھے ریٹین بیک کریں میں لینے کا تیار ہوں الحمدللہ جب آپ اس صلاحیت میں ہونے چاہیے کہ آپ نے کی سپلیٹ دیا ایک بلو فیشری ہے آٹھ ازہ دس ہزار روپے اگر میں اس کو پیل فیلو کا سپلیٹ کہتا ہوں وہ چالیس ہزار میں چلا جاتا ہے اگر میں یہی کہتا ہوں کہ سپلیٹ اپلائن سپلیٹ پیل فیلو ہے یہ وہ چلا جائے گا ایک لاکھ روپے کا صرف ایک بڑھ صرف نام کی دو فرق مگر ریٹ کہاں چلا گیا جب ہم وہاں انویسمنٹ کریں ایک لاکھ روپے تو ہم اس کو ہسٹری بھی پوچھیں تو اس کے ماباب تب ہسٹری پوچھیں کیا ہے کیا واقعی میں وہ سپلیٹ ہے یا نہیں مگر اس سے دو سوال کیجئے گا اگر یہ سپلیٹ نہ نکلا تو آپ مجھ سے ریٹرن بیک لیجئے گا ٹھیک ہے اگر جو آپ نے کہا یہ برڈ ہونا چاہیے تو میں الحمدللہ میں اس بات میں کائل ہوں اور کرتا بھی اور کرتا بھی روں گا جو برڈ میں نے دیا کسی کو تو وہ سپلیٹ نہ نکلتا ہو میں لیتا بھی مگر الحمدللہ ایسا ریزل اب تک کوئی نہیں میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ سپلیٹ کے گیم پہ نہیں جائیں اگر آپ کو سپلیٹ پروڈوس کرنا تو اپنے گھر میں ایک ویچوال برڈ لے لیں وہ اب کسی لیویل پہ کام کر رہا ہوں سپلیٹ انوں میں کام کر رہے ہیں سپلیٹ آف لائن پہ کام کر رہے ہیں یا سپلیٹ ڈن پہ کام کر رہے ہیں یا سپلیٹ پیل فیلو پہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی سپلیٹ آپ اپنے گھر پہ خود پروڈوس کریں اور اپنے گھر میں خود اس کو آگے جنرلیٹ بریڈ کروائیں فردر اس کو آگے آپ اپگریڈ کرتے ہیں اپنے آپ سے تو یہ ایک چھوڑا سا میسج ہے سپلیٹ کی حوالے سے ایک چیز دور پوچھنا چاہوں کیونکہ بہت سے لوگ برس لے لیتے ہیں اور گھر لے کے جاتے ہیں وہ پھر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ بریڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج کل لوگ سبر کر نہیں پاتے وہ اس انتظار میں ہم یہاں سے برس آپ سے خرید کے لے کے اور میں نے لگایا میرے پاس پورن بریڈ آئے تو ایسے لوگ کے لیے کچھ مشورہ دیں گے کہ اگر برس لے کے جاتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میں ایسے لوگوں اسے مشورہ سے بھی دوں گا کہ ان کے پاس لیک آف دا نالج کی کمی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کوئی بھی انسان آپ کو اپنا مشین نہیں دے گا ٹھیک ہے چلے آپ دے بھی دیتا محبت میں تو وہ اس کا مہربانی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فائی فنگر کیونکہ مارکٹ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بریڈر پیر فور سیل بریڈر پور فور سیل بھائی وہ کیوں بیچر اپنا بریڈر پیر ٹھیک ہے پہلا سوال تمہیں یہ کہوں گا بھائی وہ چار بچے بھی دے دے گا تو تیری ریٹرن اینڈنگ تو ایسی باہر آ جائے گی تو کیوں دے رہا ٹھیک ہے میں ہمیشہ لوگوں کو یہی میسیج جاتا ہوں کہ چکھ لیں تین سے چار مہینے کے پٹھے لیں آپ ان کے پر تین مہینے انویسمنٹ کریں تین مہینے کے بعد وہ جو ریٹرن اینڈنگ دے گا نا اس سے اچھا دے گا دیکھیں ایک برڈ بریڈ کرنے کے لئے ایڈموسفیر بہت ضروری ہے ایک ایروارمنٹ ہونا بہت ضروری ہے پور ایکزامپل میں آپ کو اپنا بریڈر پیر یہاں سے چلی یہ چلتا ہو وہ اٹھا کے میں آپ کو دے دیتا ہوں کیا شروع ٹی ہے کہ آپ کے گھر میں جا کے یہ سیٹ ہو جائے کیا شروع ٹی ہے کہ میں آپ کو یہاں سے میں بریڈر پیر دیتا ہوں اور آپ کے گھر میں دس دین بار دنڈا دیتا ہے نو نیور پتہ کیا ہوتا سر سر یہ یہاں پر میرے محول میں ایکزیس ہوا ہوا میرے انوارمنٹ میں میرے ایڈموسفیر میں میرے اور جو میں اس کو ڈائٹ دیتا ہوں جو میں اس کو فیڈ دیتا ہوں یہ اس پر یہ خوش ہے اب یہ آپ کا پتلہ ہے کہ وہاں پر جائے کہ آپ آپ کے گھر کے انوارمنٹ کیسی ہے ایڈموسفیر کیسا آپ انڈور رکھ رہے ہیں اورڈور رکھ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس سر انوارمنٹ میں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیپینڈ آف کیوں اب دیکھیں ایک یاد رکھیں کہ ایک بریڈر پیر جب دوسرے جگہ شیفٹ ہوتا وہ تھوڑا سا اسٹریش میں آ جاتا کیونکہ وہ نیا موال ہوتا اس کو اس نیا موال کے اندر وہ کس طرح سے روٹلائز کرے گا وہ کم سے کم پندرہ سے بیس دن لے لیتا ہے پھر وہ جا کے وہ سیٹ ہوتا ہے سیٹ ہوتے 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 وہ دو مہینہ لگ جاتا تو میرا لوگوں کو ہی مشورہ ہے کہ بریڈر پیر پھر من مجھے کوشش کریں کہ سکس من کے پٹھے لیں اور اس کو پا لیں اور انشاءاللہ اسی میں آپ کو برکت ملے گا ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا اگر کسی نے شروع کرنا ہو جیسے آپ نے تو بتا دیا کہ نیچے سے شروع کریں کون سا پیر ایسا آپ سمجھتے کہ وہ وہ لے کے رکھیں جو بجری کے ساتھ مطلب جیسے شروعات کرنا چاہے کہ یہ پیر رکھیں اگر کوئی ہماری خواتین بھی ہو وہ بھی چاہے کہ ہم اس پیر سے شروع کریں اور اگر کوئی آپ سے کانٹیک کرتا ہے تو کیا آپ ان کے لیے کوئی سیٹ اپ چھوٹا موٹا کر بنوانا چاہے تو کر کے دے سکتے ہیں نیچے کوئی ایسا دیکھیں سیٹ اپ کے جہاں تک بات ہے کہ میں سیٹ اپ کے لیے اسکیوز کر لوں گا ٹھیک ہے میرے پاس سوڑا سا لیک آف دا ٹیم ہے اور میں ٹیم نہیں دے پاؤں گا ٹھیک ہے دوسری بات ہے میں رہنمائی کر دوں گا میں ان کے ریکٹیفائی کرتا رہوں گا میں ان کو ہاو ٹو نو بتاتا رہوں گا دیکھیں اگر وہ بجری سے سٹارٹ کرنے ہیں تو میرا ناکس مشورہ ہے گرین وائل ٹائپ برڈ جو گدہ برڈ ہم نو کہتے ہیں فیشر برڈ جو صدا باہر ہے اس سے آپ سٹارٹ کریں وہ اس موسم میں کرانچی کے ویدر کے اندر اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ایکزاؤسٹ کر لیا ہے کہ وہ ہر موسم سے لڑے جاتا ہے اور ایک نیو فینسر کو جب نیا برڈ آتا ہے تو وہ اس وقت اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کو ہاو ٹو نو اس کو کیرنگ کیسے کرنا مگر وہ گرین فیشر نہ وہ اپنے آپ کو اپنے رنگ میں ڈال لیتا ہے اب اسی طرح وہ ایک نیو فینسر البائنو لے لے جو ریڈ آئی جین ہے تو وہ اس کو نہیں سمال پائے گا کیونکہ وہ تھوڑا سا ناسوب برڈ ہے اس کی ہومنیڈی اس کو چاہیے اس کے ویدر کنڈیشن چاہیے اس کو ایڈ مورمن چاہیے اس کو ایڈموسپیار چاہیے اس کی ڈائیٹ اسے چاہیے تو اس طریقے سے میں نیو فینسر کو منہ کروں گا جو بلکل نیو ہوں بلکل بھگنا رہا وہ گرین فیشر ایتے فیمیل ایک چیز اور کیونکہ اکثر لوگ برس لے لیتے ہیں وہ برس لے کے جا کے گھر پہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگ چینل پہ سرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں بریڈنگ 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 اچھا بریڈنگ فارمولا فلش ٹوٹلی روش میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں میرے سامنے جو بھی کی بندوں کو کوئی بھی بندہ آجائے میرے سامنے میں فیس تو فیس کا نکلے تیار ہوں مجھے دیکھا دے کوئی بریڈنگ فارمولا بریڈنگ فارمولا کوئی ہوتے ہی نہیں بھگ دیکھیں آپ ہسٹری شرچ کریں گے یا برڈ کی ڈائیٹ کو کر سکتے ہیں کہ منیمم آپ جتنا آج کل میں اور آپ کیا کرتے ہیں ریس ہے چھ مہینے برڈ کو بریڈ پر لگائے گا میں نے ایسے سے بھی لوگوں کو سناو جو البینو والے بابا ہیں چا چر مہینے میں پانچ پانچ مہینے میں برڈ کو بریڈ پر لگا رہے ٹھیک ہے وہ دھوان لگا رہے ہیں بکری کا دودھ بلا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آئی ایم سو مچ کنکیوز میں نے کہا وہ برڈ کے ساتھ جاتی ہے بہت ٹھیک ہے آپ میں اور آپ کیا کرتے ہیں کسی گھوڑے کو فونر کو فالو اپ کر رہتے ہیں مگر یہ بھی میرے ساتھ سے غلط ہے دیکھیں فالو کرنا اچھی بات ہے مگر ریسرچ جتنا آپ ریسرچ کریں گے اتنا آپ ٹھیکیں گے جتنا آپ اپنے سینئر کے ساتھ رہیں گے اتنے زیادہ ڈیبلپ کریں گے میرا ناکش مچورہ ہے برڈ میل فی میل ہونا لازمی چھارٹ ہے پہلا ٹھیک ہے پہلا آپ جنڈر کم پرن کم آئیے نہیں آپ کو آرہا ڈی اے لے کروانے سب سے اچھا اس کی نہیں آرہا تو آپ ایج کو نہ کم سے کم آٹھ مہینی کے بعد کسی اچھے بریڈر سے بولیں یہ میل فی میل فائنلٹ کر جائیں وہ کر دیں گے جب برڈ کی ایج ون یر سو گے وہ خود بخود میٹنگ کرے گا وہ خود بخود وہ مطلب کہ بریڈنگ کیلئے اس کے موٹ انائنس ہوگا دیکھیں برڈ کو جتنا اچھا ڈائیٹ رکھیں گے جتنا اچھا کیلشیم پروائیڈ کریں گے جتنا اچھا منر دیں گے وہ آپ کو کوئی بریڈنگ فارمولا کے ضرورت نہیں ہوگی میں آج تک میں پرامیس می اینڈ پرامیس میں نے کوئی بریڈنگ فارمولا نہیں سلائے لوگ مجھ سے پوچھتے منتاز اپنے بریڈنگ فارمولا بتا دے آپ کے پاس بریڈ اچھی آتی یا آتی میں الحمدللہ میں نے ڈائیٹ کا بہت زیادہ کیا سبزیوں کا استعمال میں نے بہت زیادہ کیا میں نے سو فوڈ کا استعمال زیادہ کیا میں ڈیفرنٹ سو فوڈ دے رہا ہوتا ہوں میں مینل وارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ایک رول بنایا آج مجھے آج فور اگزامپل میں آج دیتا ہوں کہ مجھے آج کلشم چلانا مجھے آج مینل چلانا میں دیکھتا ہوں میرا انڈور سیٹ اپ ہے تو سولیوی ڈی میں نے آج ڈال دیا ٹھیک ہے دوسرا کہ اگر آپ سے پوچھنا چاہے مطلب جیسے کوئی معلومات لینا چاہے تو کیا آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں ویسے 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 یا کسی سوشل میڈیا آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کسی معلومات لے سکتے ہیں آپ سید بھائی ایون دو کہ الحمدلل آج بھی اسی طرح ریکٹیفائی لوگوں کی کرتے رہتا اور کرتا رہوں آگے بھی بٹ سمٹم یہ ہوتا نا کہ آپ کو بھی پتہ ہے سمٹم یہ ہوتا ہے کہ میسیجز اتنے ہوتے میں رات میں ایک ڈیل گھنڈا فارغ ہوتا ہوں تو میں سب ریفلائی دے دیتا ہوں اب کوئی کال کر مگر کارچی کے پرموشن کے لیے کیا کیا اور اس خوبی کے لیے ہم نے کیا کیا دوسری بات میں چیز دور پوچھا چاہوں گا ماشاءاللہ سے کارچی میں آپ کا بہت بڑا نام ہے میں نے کارچی مارکیٹ میں آپ موجود ہوتے جا پہ کوئی آپ کو برس لا کے دیتا آپ ہمارے اندر ایک محبت شکرداری ہے جو ہم لوگ آپ میں کاریلیشن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ کر لیتے اوپر والا جو سی سب صبح مانڈل میں ٹائم دیتا ہوں ایبننگ ٹائم میرا بھانجا ہے جو آلی مدین بندرہ ماشاءاللہ سی پارٹ ماہ میری میسیز کر دیتی سم میری سسٹر کر دیتی تو اس طریقے سے مانیج ہو جاتا کیونکہ میں لوگ کے گھر جا کیسلا کر نا لوگ سے ملنا جل نا کچھ لوگ کے گھر میں کچھ میٹنگ اٹین کر نا میرے لیٹ ہو جاتا تو یہاں جو سیٹ اپ بھائی لیٹ ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا یہ ان کی بڑی مہربانی میں چاہا جو ہمارے ویور سے سوالات ان کے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے بتا سکے اور ممتاز بھائی 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 ماشاءاللہ سے انہوں اتنے ویل طریقے سے اپنے ایوری کو مینج کر رکھا بھائے بس ہم پوچھنا سوال اور چاہوں کہ جیسے اگر کوئی لینا چاہے پٹوں میں لیں یا بڑوں میں بھرس رکھنا شروع کرے یہ بھی ایک سوال کے جواب دے دیکھیں میرا ناکست مشورہ بیفور میں نے سوال جواب دے دیا آپ کو ہمیشہ تین ماہ پلس چک لیں اگر کوئی سیون من یا سکس من بھی دیتا آپ کو تو آپ آویل کر سکتے ہیں اکثر میں دیکھے پٹے تو لے لیتے مگر بات میں فیمیل پتہ نہیں ہوتے کیونکہ نیو فینس آگر آیا کیا ان کو مشورہ دیں گے دینے کے ساتھ لیں یا کسی اسے بریڈر سے لیں جو ان کو بلکل بتا سکے کہ کنفرم ہے میل فیمیل جی میں ہمیشہ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ دینے کے ساتھ بڑھ روٹائیں سکیلی فور دا آپ لائن سیکس لینگ موٹیشن میں آپ لائن جس سے لیں آپ مجھ سی لیں مگر فیمیل اتنی ہوتے کسی طریقے جو بھی آپ جس البائنوز ہوگا یا پار بلوز ہوگیا دیکھیں وہ کم تھوڑے سے لو بجیٹ کا بڑھ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو فائن آٹ کل لیتے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے اور کچھ پیرنگ ہوتی میل فیمیل آلیڈی فائن آٹ ہو جاتا ہے ایسے میرے پاس میرے پاس میرے پاس ویجوال آپ لائن آتا وہ فیمیل ہوتی ہیں جو بلو فیشری آتا وہ سپلٹ آپ لائن ہوتا مجھے اس سے ڈی ای نی کرانی کی ضرورت نہیں ہوتی مگر کچھ برڈ ایسے اسے ایمپورڈن بتا دے گا میں فیمیل ہوں کیونکہ برڈ کی مومنٹ الگ ہوتی ہے فیمیل کی مومنٹ الگ مل کی مومنٹ الگ پھر مل جب کروسنگ کرنا چاہتا اس کی سون ہی الگ آتی ہے کٹ 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 فیمیل جب میٹنگ کرنا چاہتی وہ اپنا وینت کھول لیتی بہت سارا تو یہ خود بہ خود انسان سکھ لیتا مگر جب نیو فیلس لے برڈ لے کسی بھی تو اپنا ٹائم سیف کرنے کے لئے دی اے میں اٹھا لیں جازم ایک چھوٹا سوال یہ کرنا ہے مجھے کیا اپنا کونٹیک نمبر شیئر کر سکتے اگر کسی کو پوچھنا مجھے کونٹیک کریں تو رات کے گیار سے لے ایک بے تک میں ہوتا ہوں بوس یہ ٹائم میرا لائک لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے مطلب ورڈ سپ کر سکتے یا کال کال سکتے پہلے تک اور ورڈ سپ کر ریٹن بیک میں انسر دیتا ایک بج سک دیل بے تک دو بے تک میں رات کو ریپلائی کر دیتا ہوں اگر آپ سے پانچ پیر لے لیتے اگر ان کو سیل کرنے ہو تو مارکیٹ ویلی ان کو کیسے پتے چلے گی کس کو سیل کرنا چاہیے کس طرح سیل بتائیں گے دیکھیں الحمدللہ آج کل بہت سیل بڑ آج کل یہ انڈسٹری ایسا ہو گیا نا کہ آپ کے پاس آگر کولیٹی بڑ ہوگا تو آپ کے گھر میں سے پہلے سیل ہو جائے گا آپ کو سیل کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہوگا آج کل فیس بک دور ہے آج کل اتنے وٹس اپ گروپ ہے پچ سیل گروپ کرانچی بڑ گروپ xyz etc تو آپ کو ضرورت بھی نہیں کہ آپ کو برد کیسی رہا ویلو کی بات آپ نہیں کرتا اور بریڈر 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 کر رہا تھا میک پاس ایک پار بلو اپلائنز کا برد میں آپ ڈیل لگتا دیتا ہوں پیار کوئی وہ ہی پیار آپ کو دے دے گا وہ ایک لاک میں بھی دے گا وہ standard of quality آپ کو منیج کرنے پڑے گا کیا وہ quality کے پر وہ برد موجود ہے ایک ہوتا ہے کامرشل آئیٹم جو پیسیفک ریڈ فکس ہے مگر بیوٹیشن کے اندر کبھی ریڈ فکس نہیں ہوتا ایک برد سے مل جاتا ایک جنرلی آپ لوگوں کو فالو کریں کہ یہ فور اگزمپل آپ ایک برد سیل کر رہے گرین آف لائن تو میں آپ کو کال کرتا ہوں سر آپ گرین آف لائن کے ڈیمانڈ کر رہے جا آپ کہتے ہیں 60 ہزار روپیہ تو بلکل ایزی ٹو بائی آپ ایک پوس لگائی فیس بکیا پر ڈیفرن گروپ موجود ہے ڈیفرن گروپ کے اندر آپ ایک پوس لگائی ہے فور سیل پور اس میں اپنے کانٹیک نمبر مینشن کردے آپ کے پاس خود ریلائی جائیں کسی کسی کال آئیں اور یہ گھنٹے پورے لاکڈاؤن یا اب تک لائف کے اندر ایسا بزنس میں نہیں دیکھا جو لائف پورے لاکڈاؤن کے اندر جو سب سے اچھا بزنس رہا وہ برڈ انڈس رہا ایسی سے فیمیل کے اندر آئیں ایسی سے لوگ فیلڈ کے اندر اب فیمیل پہلے آپ نے دیکھا رینجر کے کچھ لوگ آئیں میرے پاس وہ برڈ لے جاتے تو الحمدللہ یہ فیلڈ آگے بہت زیادہ گیم اچھا ایک سوال میں خود آپ کو دیفائن کرتا چلوں آج کچھ لوگ سوال کرتے کہ لبٹ کیا فیوشر ختم ہونے والا اپلائن کا فیوشر ختم بھائی میں ان بھائی لوگ کو کہوں گا کہ آپ کے پاس لیک آب نولیج ہے میں پچھلے چار سال کے سنتے آ رہا رہا پار بلو ختم آج مارکیٹ کوریج کرتے آپ دیکھتے آج بھی پار بلو بکر چلے پندرہ آزار رو بکر بکر بھائی بھائی کوئی سبھی بڑے 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 بکر 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 آج کل پار بلو پائیٹ بھی پہنچ دیکھتے وہ آپ دس آزار بھی لیتا وہ آزار بھائی مارکیم کوئی آب 18 20 آزار میں بھی لے جاتا ٹھیک تو آپ quality پہ کام کر ایک green off line market اندر آتا میں نے آپ کی ویڈیو میں دیکھ ہیں 18 آزار میں بھی کوئی سے نہیں لیتا 15 بھی نہیں لیتا وہ ہی green off line کوئی 25 25 بھی 30 بھی ختم کر لیتا سوچ آٹ کی ہیں میں خود میں نے وہ سیٹ اپ لگایا ہے بڑے برڈ سے اس سے زیادہ لیتا رہے کیونکہ اس کا future مجھے لگ رہے آگے مستقل چلتا رہے سر میں آپ کو بتاؤ ایک ring net بھی تین سال کے بعد بریٹ کرتا لیت لیتا نو مکاو گری پائرٹ آپ کو بتا کتنے بریٹ کرتا کم سے کم پانچ سال تو آپ اٹلیز اس کو دینا ہے گری کے اندر میں نے سنا سات سال آٹ سال آئیڈیل بریٹ گری پائرٹ آپ آٹ سال کے اندر لبڑ بریٹ کرالیں تو آپ ماشاءاللہ سے ایک کار میں گھن لیں اور وہ بھی آپ کو بتا تا چل بہت سار لوگ نے کہا کہ اس فیلڈ سے کیا آپ نے سیکسز کی الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے میرا آپ نے دیکھا میرا ساری چیز دیکھا جس بی لب برٹ اور میں لب برٹ پر کام کیا ہوں لب بڑی کو مجھے سب تھی مجھے پندرہ لاکھ رو اس پندرہ لاکھ رو میرا بات بات وہی بات بات اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں پندرہ لاکھ کی ہو گئی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی پہلے کچھ سیکھ سیکھ نا پڑے گا چلے اگر بندہ یہاں تک کوش لئے کتنا درکار ہوگا اس کو آپ چاہیں کلا جائے بلکل آسکتے آپ کے پاس وہ تو پیمیٹ سالو جتنے پیمیٹ یاد ہوگی وہ کر لے دیں آیا اگر پیمیٹ اتنی انویس کرتے ہیں سر ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہوں میں کہ میرا مائن دو سے تین سال انویس میکنی ہے دیکھے میرا ایک میرا ایک دن فیلو لیا تا بلو اپلائن دن فیلو میرا ایک برد مر گیا تا بلی نہیں کریں گا نو لاغ اگر مر گیا اب کیا میں وہاں سے دیل اپنا چھوٹا کر لوں میں لیٹ ڈان ہو جاؤ نہیں میں نے اس کو ریکاور کیسے کیا اپنے دیگر برد کے چکز کو بیج بیج بھمتاد بھائی آپ سے یہ دوبارہ میں چیز پوچھوں کیونکہ اکیلے تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے تو آپ کے ساتھ جو ہوتے آپ کے بھائی ہیں بڑے بھائی آپ بتا رہے ہیں تو کس طریقے منز کرتے ہیں کیونکہ میں پوچھوں ماشی اللہ میں دیکھ کر آئے آپ کے پاس سیٹ اپ اس طریقے کو بڑا ٹائم دینا اگر کوئی اس کو ٹائم دینا چاہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سوہر جوٹی پہ جانا ہوتا اگر اس کو پارٹ ٹائم لے چلیں دوسرا جو بھی ساتھ یہ میرے بھائی جو یہ سیٹ اپ کو ریکاور کر رہے ہوتے ہیں ماشی اللہ سے یہ سیٹ اپ مطلب کے بیسکلی پرپر جو انہی پر بیلڈ رہی ہے ٹھیک ہے ان کے بیہاب میں کھڑا ہوں ان کو میں teach کرتا ہوں سکھ آتا ہوں بتاتا ہوں برڈ کو بریٹ کروانا ایک آرڈ ہے برڈ کو کس طرح کرنا نہیں کرنا ڈائٹ کے حوالے سے کچھ نیشنل فارمولا جو ہمارے والی صاحب نے دیا ہوا یہ اس کو روٹ چیزیں یہاں نہیں میرے بھائی کر رہے ہوتے کیونکہ میرے لئے تف ہو جاتا پڑا ہرڈ ہو جاتا کہ دانا پانی بھی کروں لوگوں کے اسلاح بھی کروں لوگوں کے گھر بھی جاؤ لوگوں کو سیڈ کروں یا کچھ میٹنگ میں بیٹھوں تو میرے لئے تف ہو جاتا تو کہنے کو تو میں نیو فین تیار ہوں مگر منتاز بھائی ہے میرے ساتھ تو اللہ کہیں پہ بھی اگر میں پھنچتا ہوں تو مجھے گائیٹ کرتے ہیں اور جہیں پہ بھی گھبڑاتا ہوں تو منتاز بھائی میرے ساتھ ہوتا میری مدد کرتے ہیں اللہ شکر اللہ پاک کی انہوں نے مجھے کر دیا تو میں آپ سے یہ ہی کہ رہا ہوں کہ الحمدلللہ یہ ایک وقت آئے گا کہ الحمدللہ اللہ اززت دیں اور برکت دے سے تو یہ کسی چیز کا مہتاج نہیں رہے گا الحمدلللہ تو آپ یہ ساری چیزیں مینیز کہ لے ممتاز بھائی آپ کے بارے بتا رہے تو آپ کو شوق کب سے بڑھا دراصل شوق تو ہمیں بچپنی سے تھا دونوں بھائی کو مگر جب والی صاحب کا گائی ہمارے ساتھ ہوا تو بس ایک شوق زیادہ بڑھ گیا اور ممتاز بھائی ماشاء اللہ سے اس پر میں آگے بڑھتے چلے گئے اللہ بچپنی سے تھا مگر یہ کی جب لبٹ فیل آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ سے جب سے مونٹی چھن آیا ہے سب سے اوپر پر جا رہے تو ممتاز بھائی کی گائیڈ لائن کے ساتھ اللہ پاک کی مدد میرے ساتھ اللہ کا شکر رہے کہ جو بھی کرتا ہوں اللہ موسیقی